السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں میرے پاکستانیوں غم اور غصہ ہے بے یقینی ہے تمام پاکستانیوں کے دلوں میں چاہے وہ ملک کے اندر رہتے ہوں یا ملک کے باہر لیکن یاد رکھئے ہمارے ملک میں ہمارے پاکستانیوں میں ابھی تک جوش اور جذبہ باقی ہے ہم کچھ دن کے لیے چھپ ہو جائیں گے ہم کچھ دن کے لیے شاید چھپ جائیں لیکن جلد یا بدیر جس طرف ہمارے ملک کو دھکیلا جا رہا ہے پاکستانیوں کو ایک بار دوبارہ اٹھنا پڑے گا اپنی حقیقی ازادی کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے آئین کے لیے اپنے قانون کے لیے لیکن یہ یاد رکھے گا کہ جب ہم قانون اور ملک کے لیے اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی طرح ملک کو نقصان پہچانے کی بات نہیں کرتے ہیں انسانی جان سب سے ضروری ہے اور ملک کے اپنی قوم کے جو ہماری نشانیاں ہیں جو بلڈنگز ہیں کسی بھی طرح کی کوئی وائلنس کوئی وانڈلزم کسی بھی طرح کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا اور پی ٹی آئینے ہمیشہ اور ہمارے لیڈرز نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ ہمارا احتجاج پر امن ہوگا اب چاہے ہمارے اوپر اور ہمارے لیڈروں کے اوپر کسی بھی طرح کی جھوٹے الزامات کر دیے جائیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ لندن پلان تھا کہ کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کو کل ادم کرنا ہے خان صاحب کو مائنس ون کرنا ہے جب خان صاحب کو پی ٹی آئی سے نہیں نکال سکے تو انہوں نے کوشش کی کہ لوگوں کو پی ٹی آئی سے ہٹا دیا جائے ہمارے کارکنوں کو ہمارے لیڈروں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے کسی بھی زور زبردستی کو کر کے یہ بات یاد رکھے گا کہ جو بیانات زبردستی دلائے جا رہے ہیں کہ میرا آج کے بعد سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا یہ پوری طرح سے غیر آئینی ہے آئین کا آرٹیکل سترہ فریڈم آف اسوسییشن فریڈم آف یونینز دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی یونین کو جوائن کر سکتے ہیں جیسے کہ لیبر یونین ہوتی ہے مرچنٹس کی یونین ہوتی ہے تاجروں کی یونین ہوتی ہے وکلا کی یونین ہوتی ہیں جرنلس کی یونین ہوتی ہیں آپ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں اس لیے زبردستی یہ بیانات دلانا زبردستی پارٹیاں چھڑوانا زبردستی سیاست چھڑوانا پروانا سیدھا سیدھا آئین کی آرٹیکل سترہ کی آئین شکنی ہے اچھا پھر دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات کیجئے کہ یہ جو ساری پارٹیاں ہیں یہ چاہتے ہیں چلیں اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے یہ جون میں اپنا بجٹ دے دیں گے اس کے بعد جی الیکشن ہو جائیں گے یہ اسیملیاں ڈیزول ہو جائیں گے ذرا اس کے بعد سوچئے کہ کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور یہ جو نون لیگ ہیں اور یہ چلیں مولوی صاحب کو بھی جیو آئے کو بھی لگا لیتے ہیں تو یہ تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کو گالم گلوج کرتے رہے ہیں وہ سارے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو غیر مسلم ہو گئے ہیں انہوں نے ہی بلکہ محترمہ کی حکومت کو غیر اسلامی قرار دے دیا تھا ہر بات میں تھے ان لوگوں کے یہ وہ یہ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سے ووٹ لیں گے بلکہ کس شکل سے کس مو سے جا کے یہ ووٹ مانگیں گے جبکہ انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کا اس ملک کے قانون کا اس پورے ملک کے نظام کا بیڑا غرق لگا دیا تو یہ کس مو سے عوام کے سامنے جائیں گے اور فرض کریے کہ ایک کانسٹوینسی ہے جس میں ایک طرف پی ایم ایل این والے کھڑے میں ایک طرف پیپلز پارٹی والے کھڑے تو کیا کرنے گے یا تو وہ یہی عوام کو بے وقوف بنایا جائے گا کہ جس طرح پچھلے تیس چالیس سال سے چلتا چلا رہا ہے کہ جی چلو باریاں لگا لیتے ہیں ایک دفعہ تمہاری ایک دفعہ ماری خاندان سے بس جو ہے نا وہ یا صدر ہونا چاہیے یا وزیرہ آرمز کہ خاندان جو ہے نا وہ تو حکمران خاندان ہے پاکیس بلڈی سیویلین ہم یہ بھاڑ میں ہمارا کام ہے ٹیکس دینا اور بس وہ کولو کے بیل کی طرح چلتے چلے جانا کیا ہم کھڑے رہیں گے اور ہم یہ کرتے رہیں گے کہ وہ اوورسیس پاکستانیوں کو جھوٹ سچی دھمکیاں دیتے رہیں کہ ہمارے پر یہ ایف آئی ایر کٹا دی جائے گی اور ہمیں پر ایف آئی ای چھوڑ دیے جائیں گے در خوف خوف و حراست کی سیاست خوف و حراست کی حکومت کب تک چلے گی لیکن عمران خان نے بہت کلیرلی یہ بات کہی تھی کہ جب رات حد سے زیادہ تحریک ہو جائے تو صبح نزدیک ہوتی ہے یہ بات ہم کو یاد رکھنی ہے اور جانے سے پہلے میں ایک دفعہ جو بڑے ووٹ کو عزت دو کی تو خیرہ وہ تو بڑا غرہ کوئی چکا ہے انہوں نے خود ہی نے اپنے نعرے کا کوئی طرف ڈال دیا ہے میں آپ سے بہت سیدھا سوال کراچی کو رکھ کے پوچھنا چاہیے ہوں پیپلز پارٹی کو لے کے پیپلز پارٹی جنہوں نے ساری زندگی یہ ایک نعرہ لگائے کہ کچھ ہفتے پہلے کچھ مہینے بل پہلے کانسٹیوشن ڈے بنایا گیا تھا کہ ہمارے قائد نے اس ملک کو آئین دیا تھا تو ذرا آئین کے رکھوالوں سے میں پوچھوں گی کہ کراچی میں اس وقت میئر ہونے کی یہ حالات ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ملاک اگر میئر بنے تو ان کے ون ہنڈرڈ نائنٹی تھری نمبر آتے ہیں اور پیپلز پارٹی اور باقی سارے ایک ساتھ مل جائے تو ون ہنڈرڈ سکسٹی سکس بنتے ہیں جبکہ میئر بنانے کے لیے حکومت بنانے کے لیے ٹوٹل نشستیں چاہیے ہیں ایک سو اسی تو ذرا کوئی مجھے یہ بتا دے کہ اتنی مار پٹائی کر کے اتنی ساری کچھ کر کرا کے لوگوں کو جو انہوں نے اس کے باوجود یہاں سے بیلڈ باکس لے جاؤ یہاں پہ یہ چوری کر لو وہاں پہ وہ چوری کر لو یہ سارا کچھ کر کرا کے بھی جب یہ سارا کچھ کر کے بھی ان کی یہ حالت ہیں تو یہ کراچی میں بھی ایک دفعہ پھر بتا دیں گے کہ یہ جمہوریت کا صرف نعرہ لگاتے ہیں جمہوریت کا صرف نام لیتے ہیں جبکہ دراصل یہ اسی سسٹم کے اس غلیظ سسٹم کے صرف مورے ہیں جہاں پہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جاتے ہیں پاکستانیوں اپنے ملک کی اپنے قوم کی اپنے آئین کی اور اپنے قانون کی اپنے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ چل کے قانون کے دائرے میں رہ کے حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے پاکستان زندہ بات